جنت نظیر وادی کشمیر جس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ اگر فردوس دروے زمین است ہمیں است تو ہمیں است تو ہمیں است وادی کشمیر انگار وادی کیسے بنی یہ ایک طویل کہانی ہے چودویں صدی میں عرب نجات سید بلبل شاہ نے کشمیر میں اسلامی دور کا آغاز کیا پندروی صدی میں سلطان زین العابدین نے تسلسل کو برقرار رکھا اسی صدی یعنی پندرہ سو پچیاسی میں مغل فرما روان جلال الدین اکبر نے کشمیر کو فتح کر لیا سترہ سو تریپن میں مغل اقتدار کا سورج غروب ہوا تو افغانوں کا تسلط قائم ہو گیا اٹھارہ سو انیس میں رنجیت سنگھ نے کشمیر پر سکھ اقتدار کا علم بلند کر دیا بعد میں ڈوگر خاندان کو آلائکار بناتے ہوئے کشمیر کو اپنے ملازم غلاب سنگھ اور دھیان سنگھ کے حوالے کر دیا برے سغیر میں انگریز آئے تو اٹھارہ سو چھالیس میں کشمیر فرنگی حکومت کے زیر نگی آ گیا انگریزوں نے مال و دولت کے عوض کشمیر مہاراجہ غلاب سنگھ کو بھیج دیا اس طرح کشمیر کو ڈوگر شاہی کے پنجوں نے چکڑ لیا انیس سو اکتیس میں ڈوگر راج کے مظالم کے خلاف کشمیریوں نے آواز اٹھائی تو انگریزوں نے مردہ بشیر الدین کو مرہ بنایا انیس سو سنتالیس تقسیم ہند اور قیام پاکستان کے وقت اصواب رائے کے حق پر ڈاکاڈ ڈالا گیا کشمیر میں شیخ عبداللہ کی نیشنل کانگریس نے انڈیا سے الہاق کر کے کشمیریوں سے ان کا حد چھین لیا پانچ اگست کو بھارت نے مقبودہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر کے اسے عام صوبوں کی طرح ہندوستان میں زم کر دیا یورپی یونین ہیڈکوارٹر برسلز میں ہر سال یورپی پارلیمنٹ میں ہفتہ کشمیر ای ایو کی تقریب کا احتمام کیا جاتا ہے روان برز بھی ایسے ہی پروگرام کے انکات کیا گیا جس کی تقریبات گدشتہ روز ختم ہوئیں یورپی پارلیمان میں کشمیری بین الاقوامی کانفرنس پریس کانفرنس کشمیر یادگار اور تصویری نمائش کے علاوہ اہم یورپی نمائند اور شخصیات سے ملاقاتوں کا احتمام کیا گیا ان تقریبات میں بھی مسئلہ کشمیر کو زبر دست انداز میں اجاگر کیا گیا اختدامی تقریب میں چیئرمن کشمیر کانسل ای ایو علی رضا سید یورپی یونین کے سابق سفیر انتونیو کرزنر انسانی حقوق کی یورپی علمبردار ماریا لوکس اور سینئر کشمیری رہنما سردار صدیق شامل تھے تقریب سے یورپی صحفی اور دانشور آندرے باکس سینئر کشمیری رہنماوں خالد جوشی اور سردار محمود اقبال نے خطاب کیا بین الاقوامی امور کے ماہر سکالرز دانشوروں طلبہ اور میڈیا سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے بھی کشمیری ایونٹ میں شرکت کی تقریبات میں نظامت کے فرائز بیلجیم میں مقیم پاکستانی دانشور شیراز راج نے انجام دیئے نمائش کا آغاز بیلجیم کے معروف فوٹو جنرلس مسٹر صدرگر بیہائی نے کشمیر کی منظر کشی کی جس میں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مدالم کو بھی اجاگر کیا گیا دیگر شخصیات کے علاوہ بیلجیم اور یورپی یونین میں پاکستان کے صفید اصر مجید نے بھی نمائش کا دورہ کیا اس موقع پر انہوں نے کہا جی آج یہ کشمیر کانسل کی جانب سے براسلز پریس کلپ میں جس ایکزیبیشن کا احتمام کیا گیا ہے اس میں کشمیر میں جاری ظلموں سے جو ہے اس کو کیمرے کی آنکھ سے میں سمجھتا ہوں بڑے اچھے انداز میں کیپچر کیا گیا ہے اور پھر کشمیر کے ہینڈی کرائفٹس اور کشمیر کی دیگر تصاویر جو ہیں ان کی بھی نمائش کی جا رہی ہے اور اس مقام کا استعمال میں سمجھتا ہوں بالخصوص بڑی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ براسلز بیلجیم یورپین یونین کا یہ مرکز ہے اور یہاں دنیا کی جو بڑے پریس سینٹرز ہیں میڈیا سینٹرز ہیں اس میں اس کا شمار ہوتا ہے اور یہاں باقاعدگی سے روزانہ کی بنیاد پہ بہت سارے ایفنٹس ہوتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کوشش کے ذریعے وہ تمام پارٹسپینٹس جو اس جگہ پہ آتے ہیں ان کو کشمیر میں جاری ظلموں سے جو ہے اس کے بارے میں آگئی ملتی ہے اور اس حوالے سے کشمیر کانسل جو ہے میں سمجھتا ہوں ان کی بڑی خدمات ہیں اور پاکستان کے لیے بہر صورت کشمیر کے مسئلے کا حل جو ہے وہ ہماری خرجہ پولیسی کا ایک بنیادی جز اور ایک بنیادی مقصد ہے چیئرمن کشمیر کانسل ای ایو علی رضا سید نے اپنے خطاب میں کہا کہ ایسے پروگرامز کا مقصد مسئلہ کشمیر کو یورپ میں زیادہ سے زیادہ اجا کر کرنا ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں مسئلہ کشمیر پر بدلتے ہوئے حالات کے مطابق حکمت عملی اختیار کرنا ہوگی کیونکہ سات دہائیاں گزر جانے کے باوجود کشمیر پر اقوام متحدہ کی قرار دادوں پر عمل درامت نہیں ہو سکا کشمیریوں کی آواز کو یہاں کے ایوانوں اور یہاں کے پبلک تک پچھانا یہ ہمارا مقصد ہے کشمیری یو بی کا یہ چودہ نومبر سے شروع ہوا چھبیس نومبر تک جاری رہے گا اور اس وقت یہ جو ایگزیبیشن پریس کلپ برسلز میں لگی ہوئی ہے اس کا جو اصل جو مقصد تھا وہ یہ ہے کہ یہاں پہ دن میں تین چار ایوانٹس جو ہے وہ پر ڈے ہوتے ہیں اور مختلف وقت نازشنیں یہاں پہ ایوانٹ کرتی ہیں لیکن جو بھی لوگ یہاں آتے ہیں وہ ہماری اس ایگزیبیشن کو دیکھتے ہیں اور وہ سوال اٹھاتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے کون کر رہا ہے تو اس کے لیے ہم نے ایک انفارمیشن سینٹر بنایا ہے تاکہ لوگوں تک وہ میسج پہنچ سکے کہ بھارتی سرکار جو ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر جو ظلم کر رہی ہے وہ ظلم بند ہو جائے اور ان کی آواز جو ہے وہ عالمی برادری تک پچھانے کا یہی ہمارا مقصد ہے کشمیر کا انسلی یہ سلسلہ جاری رکھے گی جب تک بھارتی مظالم بند نہیں ہوتے جب تک وہاں کشمیریوں کا ان کا بنیادی حق نہیں مل جاتا ہے علی رضا سید نے عالمی برادری خصوصاً یورپی یونین سے اپیل کی کہ وہ مقبوضہ جمعوہ کشمیر میں بھارتی مظالم بند کروائیں وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کو حق خودداریت دلوانے کے لیے پر دباؤ ڈلوائے تاکہ کشمیر اپنی خواہشات کے مطابق اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت حق خودداریت کا استعمال کر سکیں ہالنڈ کی انسانی حقوق کی ماہر اور ماہر امور کشمیر مارین لوکاس نے بتایا جاورا قوام متحدہ کی کشمیر بھارتی مجھے تیساری نے دلواناں کے لیے کشمیر مجھے تیسر کی بھارتی ہیں کے دور مجھے تیسر کی تحوید ساید آری رزا سید کشمیر صلوخ نقاق لیے کشمیر لبریشن سل کے ڈائریکٹر جنرل ارشاد محمود نے کہا کہ مقبودہ کشمیر میں فری میڈیا کا وجود ختم کر دیا گیا ہے آئے روز انٹرنیٹ سمیت دیگر ذرائع مواصلات کو بند کر دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے کشمیری اپنی آواز دنیا تک نہیں پہنچا سکتے سابق رکن یورپی پارلیمنٹ شفق محمد نے کہا کہ کشمیروں کے انسانی حقوق کو سمجھنے کے لیے برطانی اور فرانس سمیت یورپ کو اپنے ممالک کی ازادی کا مقبوضہ کشمیر کی صورتحال سے موازنہ کرنا ہوگا اگر ان کے ملکوں میں پولیس کھلم کھلا لوگوں خصوصاً بچوں پر پیلٹ گن چلائے اور حکومت ان کے سیاسی رینماوں کو بغیر جرم کے گرفتار کرے تو ان پر کیا گذرے گی سابق چیف جسس سید منظور گلانی نے کہا کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے کوششوں میں پاکستان اور بھارت کے علاوہ کشمیری اور عالمی برادری کی شمولیت ضروری ہے خاص طور پر کشمیری بنیادی فریق ہیں اور ان کی شرکت کے بغیر کوئی بھی حل پائدار ثابت نہیں ہوگا ویبینار سے چیرمن کشمیر کانسل ای ایو علی رضا سید، سابق رکن یورپی پارلیمنٹ شفق محمد کشمیر لیبریشن سلکے ڈی جی، ارشاد محمود، سابق وزیر ازاد کشمیر فردانہ یاکوب، سابق چیف جسس ازاد کشمیر سید منظور گلانی اور ممتاز کشمیری دانشور مزمل ایوب تھاکر نے خطاب کیا